ایک سفاق شوہر نے کیا اپنی بیوی اور بیٹے کا کرنٹ لگا کر بیانک قتل ایک سفاق انسان نے اپنی بیوی اور اپنے ستیلے بیٹے کو جو ہے وہ قتل کر دیا بہت اندھنا ظلم ہوئے اندھنا سار چاہیے دا ساندھ جلد تو جلد چاہیے دا اس نے بتایا کہ میں نے اپنے گھر میں ہی گھڑا کھوٹ کے اس کو دفن کر دیا سفاق شوہر نے کرنٹ لگا کر بیوی اور بیٹے کو کیا بے رحم سے قتل گھڑل چھپانے کیلئے دفنایا اپنے ہی گھر پر اپنی بیوی پر بچ چلنی کا الزام لگا کر سفاق شخص نے رات کے اندھیرے میں اپنی بیوی اور بیٹے کو کرنٹ لگا کر دیا مار پھر بیوی اور بیٹے کی لاشوں کو اپنے ہی گھر میں گھڑا کھوٹ کر دفنا دیا کیا واقعی بیوی تھی بدکردار یا پھر شوہر کے سر پر تھا بیوی اور بچے کا ناحق خون سوار ٹیم جرم بے نکاب حقائق جانے کے لیے پہنچی بھاول اگر آج جرم بے نکاب میں دیکھئے سفاق شوہر نے کیا اپنی بیوی اور بیٹے کا کرنٹ لگا کر بیانک قتل ایک سفاق انسان نے اپنی بیوی اور اپنے ستیلے بیٹے کو جو ہے وہ قتل کر دیا ساڑی پہنوی سے ساڑی تیوی سے بہت اندھنا ظلم ہویا اندھا سار چاہیے دا سانو جلد تا جلد چاہیے دا اس نے بتایا کہ میں نے اپنے گھر میں ہی گھڑا کھوٹ کے اس کو دفن کر دیا تو اوپر اس کے چھٹیاں وغیرہ ڈالی ہوئی تھی تو نیچے سے پھر وہ دونوں ناشے پڑا ہوتے ایسے لوگ جو الزام لگا کر کسی کی جان لے لیتے ہیں لیکن اپنے اندر چھانکیں نہیں دیں یہ ہمارے معاشرے کا وہ تلخ چہرہ ہے ہم خود غلط ہوتے ہیں خود جو مرضی کر لیں لیکن اگر تھوڑا سا بھی شک ہو یا کوئی ویسے کو معاملہ ہو تو غیرت کا معاملہ بنا کر عورت کو مار دیا جاتا ایسے معاملات سے بچیے تاکہ آپ لوگ کا انجام اس شک جیسا تھا اس وقت ٹیم جرم بن نکاب موجود ہے بھاول لگر میں اور بھاول لگر میں ایک اندھوناک واقعہ پیش آیا جس میں ایک خوان نے اپنی بیوی اور اپنے بیٹے کو قتل کر کے اپنے ہی گھر میں دفنا دیا تھا اسی حوالے سے ہم بات کریں گے بھاول لگر میں ہمارے ریپورٹر کاسم علی شیخ سے جنہوں نے سب سے پہلے یہ خبر پرے کی اور ان سے جانتے ہیں کہ ارسل ماجرہ کیا ہے جی کاسم جب بلکل یہ ایک انتہائی افسوس ناک اور دل خراش واقعہ جو بھاول لگر کے تھانہ ڈنگا بھونگا کی علاقہ دینن بشنویہ میں جو پیش آیا ہے جہاں پر ایک صفاق انسان نے اپنی بیوی اور اپنے ستیلے بیٹے کو جو ہے وہ قتل کر دیا اور قتل کچھ اس انداز سے کیا کہ اس نے پہلے جو اس کو کرنٹ لگا کر مارا ہے پھر گلت دبایا اس کے بعد جو ہے ان کو اپنے ہی گھر کے سہن میں جو ہے وہ دفنا دیا اور پانچ روز تک جو ہے اس واقعہ کا ذکر تک نہیں کیا اس کے بعد جو ہے اس نے ذکر کیا جس کے بعد پولیس جو وہاں پر پہنچی ہے اور اس طرح جو ہے یہ جرم بے نکاب ہوا اور پھر فوری طور پر 24 نیوز نے جو سب سے پہلے یہ خبر بریک کی اور جیسے ہی یہ خبر بریک ہوئی ہے اس کے بعد جو ہے پولیس نے جو ہے وہ کاروائی کا آغاز کرتے ہوئے فوری طور پر جو ہے نہ صرف ایف آئی آر درج کی بلکہ جو ہے اسے خاندان کو انصاف فرام کرنے کے لیے تفتیش کی اور وہ تمام مراحل جو ہے وہاں سے گزرے تو یہ ایک انتہائی کوئی وجہ سامنے آئے ابتدائی تفتیش کے مطالق یہ گھریلو نچاکی اور غربت جو ہے اس کا واقعہ بتایا جاتا ہے اور یہ پینتی سالہ خاتون تھی نجمہ بی بی جس کی تقریباً کو دس سے گیارہ سال پہلے جو ہے اس محمد علی شخص کے ساتھ جو ہے وہ شادی تھی اس صفاق انسان نے جو ہے نہ صرف اپنی بیوی کو جو کہ حاملہ بھی تھی اور اس کو پریگننسی تھی اور اسی ماں کی جو ہے تقریباً بائیس اس طرح کو بتایا جاتا ہے کہ اس کے ہاں ڈیلیوری تھی تو اس طرح اس نے تین قتل کیے اور یہ بڑا ہی افسوسناک واقعہ ہوئے بڑا ہی افسوسناک واقعہ ہے جی یہ بھاون لگر میں ایک شخص نے ایک شوہر نے نہ صرف اپنی بیوی کو قتل کیا بلکہ اپنے جو بولڈی اس کا بیٹا تھا اسے بھی اور ہونے والی جو اولاد تھی اس کو بھی مار ڈالا ہے آج کی پریگرام جرم بے نکاب میں ہم اسی ظالم شوہر کا جرم اور ظلم بے نکاب کریں گے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے جی وہ صفاق درندہ جس نے بڑی برہمی سے اپنی بیوی جو کہ اس کے اپنے تین بچوں کی ماں تھی اور اس کا ایک ستیلہ جو بیٹا تو اس کو بڑی برہمی سے قتل کر دیا اور پھر ان کو اپنے ہی گھر میں دفنا ڈالا اسے ہم بات کرتے ہیں جی کہ کیا وجہ ہے کہ اس حد تک یہ انسان جو ہے حیوان بن گیا کہ ان دونوں کو بڑی برہمی سے قتل کر دیا اور پھر پھینک دیا ایک گڑے میں اور پھر ان کو وہاں پر ہی دفنا دیا نام کہ ہے تمہارا کیوں مارا تمہیں اپنی بیوی کو اور بارہ سالہ بیٹے کو سار جی میں نوکھ لگیا سی میں صبح دانہ ٹائم جاندہ سی پانچ بجے محال پس ہوتا کام سی جدو کام کرتے آنڈہ سی واپس رات نو دس بجے آنڈہ سی جدو پوش دا سی آنڈہ سی جدو میں جدو مارجی جا ماما تو کی لیندہ دینہ گئی ایک دن رات دا باکی آیا گئی میں پوچھن آیا گا شامنو گانچو میں آیا گھر کونی سی میری بچی سات سالہ دی سی اند کل پوچھا و ناکھ بھی مکتیری امی کی دے گئی و ناکھ پتہ نہیں ابو جی رات دس بجے آیا جدو آنڈہ دس بجے پوچھا پوچھا ناکھ پیا میں آنڈہ کی دے گئی آنڈہ جدو مارجی جا بھی تو کی لیندہ دینہ گئی پھر اے معاملہ ہندہ رہی آنڈہ کر دے رہے آنڈہ جو کچھ بھی یہ گئی تو نہیں میں پوچھ سکنا ہے گئی سار جیو تو میں جڑنا اتنا پوچھا ہے بھی تو تامی کی دے گئی منت داستہ سی انہاں کھ بھی میں گئی آنڈہ ساہی کوڑ مکساہی تی دیرہ میں آئے گا اچھا یہاں پر ایک بات تمہیں میں بتا دوں ناظرین جس طریقے سے یہ اپنی کہانی سنا رہا ہے اور اپنی باتیں بتا رہا ہے ایک تو اس عورت کو اس نے بڑی برحمی سے قتل کر دیا اس کے بیٹے کو بھی مار ڈالا اور پھر دفنا دیا گڑے میں اور اب وہ کیونکہ دنیا میں نہیں ہے اپنی وہ بات یا یہ جو الزام لگا رہا ہے اس کو دفاع کرنے کے لیے وہ تو ہے نہیں الٹا اس کو بدنام کر رہا ہے یہ سب سے بڑی سفاقیت ہوتی ہے ایسے انسان نمات دھندوں کی کہ جو ایک تو ظلم کیا اس بچاری پر اور اب اس پر غلط الزام لگا کر اپنے آپ کو بریوزمہ کرنے کی کوشش ایک شخص کر رہا ہے اپنی بیوی کے قاتل شہر کا کردار رہائیت خراب تھا وہ روز اپنی بیوی سے لڑتا جھگڑتا اور اپنی بیوی پر بچلنے کے الزام لگا تھا جب ٹیم جرم میں نقاب نے مقتولہ بیوی کے بارے میں معلومات حاصل کی تو معلوم ہوا کہ وہ اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے محنت مزدوری کرتی تھی بچے پیٹ پال دیسی بچے پیٹ پال دیسی بچے پیٹ پال دیسی ہم جیم سائیں آیت تھا رہن آلے تو وہ نے بڑا ظلم کیتا ہے جاستی کیتا ہے گریبنی اگی سی بچاری اپنا کما کے میند تکا تھے بچے پال دیسی انہو جاستی کیتا ہے بہر ظلم کیتا ہے بس اس ظلم دیونوں سے جاہ دینی چاہی دیگے بہت اچھی لڑکی سی بیلکول بچے پیٹ 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 پی بہت بڑی بات کر دیجئے انہوں نے کہ اگر وہ کما کر اس کو کھلا نہیں سکتا تھا تو اس کو جان سے نہ مارتا اور بہت زیادہ اگر اس کو مسئلہ تھا تو وہ واپس بھائیوں کے گھر بھیج دیتا لیکن اس نے جو ظلم کیا ہے وہ سرسر جو کہتا ہے بہت بڑا ایک سانہ ہے اس پورے خاندان کے لیے اور ہم یہی چاہیں گے کہ اس خاندان والوں کو انصاف ملے اور ایسے لوگوں کو کڑی سی کڑی سزا ملے اپنی بیوی اور بیٹے کو کرنٹ لگا کر مارنے والا ظالم شہر اس بات پر بزد تھا جو اس کی بیوی بد کردار تھی لیکن جو حقائق ہم نے ہمسائیوں سے حاصل کیے اس میں اس عورت کا کردار خراب نہیں تھا یہ شخص محض اپنی بیوی کے قتل کی وجہ غیرت بتا کر اپنی جان چھڑوانا چاہتا تھا لیکن اگر اس ظالم شہر کی بات مان بھی لی جائے تو کیا کسی کو کسی کی جان لینے کا حق حاصل ہے تو چھوڑ دیتے اس کو مارچ چلو تمہاری بات مان لی چلو تمہاری بات مان لی کہ وہ اگر جو تم کہہ رہے ہو کہ وہ کہہ رہی تھی جی کہ میں جو ہے تمہارے ساتھ تعلق نہیں رکھنا چاہتی بچہ بھی کسی اور کا ہے تو تم اس کو چھوڑ دیتے طلاق دے دیتے سار جی باس میں تو برداشت نہیں وی نے گوش آگیا میں چاٹ ماری میرے دے حملہ کر لگے مان پتر دو میں جان بھی لی لام لگے میں تارن سار جی آتھ مارے گے تارن لگ گیا گیا وہ جی بہوش ہو تو بی جلی نالے گ پہ گیا گیا دک گیا تو سار جی جیڑا میرا سوتیلا بچہ آگیا وہ میں نے سوٹی مارنے گیا تو سلی جی میں اندہ اندہ ان پھالی سوٹی دے نہیں مارنے دیتے گی تو میں اندہ گڑا دباہ دیتا جی کیوں قتل کر دیا نا اس کو گڑا دبایا تو نہیں قتل کر دیا مار ڈالا اس کو جاں پھر اس کے بعد کیا کیا تم نے پھر جی وہ تھے اندر آکھ دیتا ہے کہ اندر آکھ تھے میں ڈار گیا تو دریا میں جی ٹوائے پاتھتے تھے اندہ دفن کر دیتا پھر آن تھے میں چھڑیاں سار دیتیا کتنا آسان ہے جی یقین مانی ہے ایسے لوگوں کے لیے کسی کی جان لینا کتنا آسان ہے بیوی کو کرنٹ لگا کے مار ڈالا اپنے بیٹے کا گلہ دبا کے مار ڈالا جب دونوں مر گئے تو پھر ان کو کبرے میں رکھے رکھا جب اندھیرہ ہوا بقاعدہ طور پر پھر گڑا کھودا ہم نے وہ ویڈیوز دیکھی ہیں وہ تصاویر دیکھی ہیں اس گڑے کی جہاں پہ ان کو ان کو وہاں سے نکالا جا رہا تھا تو یقین کریں دل دہل جاتا ہے انسان کا وہ فوٹیج دیکھ کر تمہارا نہیں تھا بچہ تھا تو کسی کا بچہ وہ معصوم بارہ سال کا ایک لڑکا تھا وہ تمہاری بیوی حاملہ تھی اس کو بھی مار ڈالا تم نے خود ہی یہ بتا رہے جی کس سے برداشت نہیں ہوا اگر اس کی بھی بات ماننی جائے کہ غصے میں آکے تیش میں آکے یا پھر جو کیسی بات کیونکہ یہ تو یہ بات کر رہا ہے حقائق کیا ہیں یہ تو یا اللہ جانتا ہے یا وہ عورت جانتی ہے یا یہ شخص جانتا ہے اگر یہ اس پر الزام لگا رہا ہے تو بھی اس کا خمیادہ اس کو بھکتنا پڑے گا لیکن اگر اس کی بھی بات ماننی جائے کہ غصہ آ گیا اس کی باتوں کی وجہ سے تو اس کی جان لینا نہیں بنتا تھا اس کو چھوڑ دیتا یہ بھی غلط فیصلہ ہے یا بڑے ناپسندہ فیصلہ ہے طلاق دینا لیکن کسی کی جان سے جان لینے سے اس سے بڑی خطرناک بات نہیں ہو سکتی اپنے اندر مسئلے ساں نو ٹھیک کر لیندہ تو سارو پتہ لگا تو بڑا غلط قسم دے ترے معاملات نہیں ادر میرے الوے سار جی تعلیق آتھنا نہیں وجہ دی جی تو بھی کئی دن غائب رہندہ سار کنے سال ہوگے شادی دس سال ہوگے جی دس سال زندگی کے تم نے گزارے صورت کے ساتھ ہاں جی اور جب بینڈ پہ آگے جب وہ تم اس کا خرچہ نہیں اٹھا سکے تنہاں کی نہیں دیری سار جی آٹھ ہزار رپیہ دماندانے سی آٹھ ہزار رپیہ دماندانے آٹھ ہزار رپیہ دماندانے آہ جی ہاں جی تو ریم نہیں آیا ہو جاتا ہے سفاق شوہر نے کیا اپنی بیوی اور بیٹے کا گرنٹ لگا کر بیانک قدر ایک سفاق انسان نے اپنی بیوی اور اپنے ستیلے بیٹے کو جو ہے وہ قتل کر دیا بہت اندھنا ظلم ہویا اندھنا صاحب چاہیے دا صاحب جلد تو جلد چاہیے دا اس نے بتایا کہ میں نے اپنے گھر میں ہی گھڑا کھوڑ کے اس کو دفن کر دیا تو نیچے سے پھر وہ دونوں ناشے پھرامت دو میرا ابو میری امی نہ لڑتا سی میری امی کو نہیں لڑتا سی میرے برانو میری امی نو کتل کر دیتا ہے اے نو سفانسی لاغ دے نا آج جے نا کار لے ساڑا پیو سار جی بات ہمیں تو برداشت نہیں میں نے گصہ آگیا وہ جی بہوش ہو تو بجلے ناڑک پہ یہ کیے اس پر ٹیم جرمے رکاب موجود ہے ایس ایچو تھانا ڈونگا بھونگا مطلوب صاحب کے پاس اور ان سے ہم بات کریں گے اس اندھوناک واقعے کے حوالے جس میں ایک شخص نے اپنی بیوی اور اپنے بارہ سالہ سوتیلے بیٹے معصوم بیٹے کو بڑی بیرہمی سے قتل کیا اور پھر ان کو اپنے ہی گھر میں دفنا دیا جی ایس ایچو صاحب کب پتا چلا آپ کو اس سارے واقعے کے حوالے سے اور کس طرح سے یہ چیز سامنے آئی کہ ایک شخص نے اپنی بیوی اور بیٹے کو مارک کر دفنا دیا یہ بیس تاریخ کو میرے پاس رپورٹ ہوا ہے قریبا سوہ بارہ بجے تو اس میں انہوں نے یہ محمد علی اور اس کے بائی والد ہے اور اس کی والدہ پہ الزام لگایا کہ انہوں نے ہماری بچی کو قتل کر دیا یہ محمد علی جو ہے وہ اس کا خامت تھا بچی اور اس کا جو ستیلہ بیٹا ہے اور وہ حاملہ بھی تھی تو میں فوری ایف آئی آرم نے چاک کی اور موقع پر پہنچا جو ضروری قانونی کاروائی تھی وہ کی تو اس کے بعد جو مین ملزم تھا محمد علی اس کو گرفتار کیا علاقے سے چونکہ جب یہ ہمارے پاس رپورٹ ہوا ہے تو اسی وقت میں نے ریاکی شاکی لگا دی تھی کہ فوری ملزمان کو گرفتار کیا جائے تو پھر اس کو گرفتار کیا اس نے انٹیروگیشن کیا اس نے انشاف کیا کہ میں نے یہ قتل کیا تینوں کو ہی جو ہے وہ مار دیا بی بی اور اس کے اس دلے بیٹے کو تو اور اس نے بتایا کہ میں نے اپنے گھر میں ہی گھڑا کھوڑ کے اس کو دفن کر دیا تو پھر اس کی نشاندہی پہ ہی ہم نے وہاں پہ پہنچے اس کے گھر میں پہنچے اور وہاں پہ ایک سیڈ پہ اس نے جو ان کو جہاں پہ دفن کیا تھا نشاندہی کی تو ہم نے اس کو کھوڑا کھوڑوایا تو اوپر اس کے چھٹیاں وغیرہ ڈالی ہوئی تھی تو نیچے سے پھر وہ دونوں ناشے پڑا مت ہوئی وجہ کچھ بھی ہو کسی کی جان لے نا سراسر ظلم ہے جرم ہے اور یہ شخص بتا رہا ہے جی کہ بقول اس کے اگر اس کی بھی بات مان لی جائے کہ اس کا کردار ٹھیک نہیں تھا تو بھی اس کو جان سے نہیں مارنا چاہیے تھا اور وجہ اگر یہ ہے کہ جس دن قتل ہوا اس وقت کے معاملات اسے ہم جانے کوشش کرتے ہیں کہ کیا معاملات تھے جس دن تم نے ان دونوں کو قتل کیا اس وقت کیا جھگڑا ہوا کیا وجہ تھی اور تم نے ان دونوں کو کیسے مارا سار جی میں جدو آیاں رات داس بجے انہیں اگل کی تھی کہ میں پچھا بکڑے گئی ہیں آنڈ جی دے مر جی جاماں تو کی لیندہ دینا ہے مکہ پھر بھی آنڈ یہ کہ میں جی تھے مر جی جاماں تو کی لیندہ دینا ہے اس طرح کنال کردیا کر آنڈ جی رات داس باراندہ ٹائم ہو گیا ہے اوڑے جی پچھے آنڈ تے آنڈ یہ انہاں کبھی جیڑا پیٹ دا بچہ ہے بھی تیرا نہیں ہے گا ٹھیک ہے جوش وہ اپنی بیوی کا گلہ دبا دیا تھا جان سے مار دیا تمہیں کیوں مار رہا سار جی بات برداشت نہیں ہوئے میں تو جی یہ جی ماں واقعہ میں تو برداشت نہیں ہوئے سار جی مقتولہ کے بھائی نے ٹیم جنمے نکاب سے بات کرتے ہوئے دل دہلا دینے والے انکشافات کیے اب اپنی بہن کے تینوں بچوں کا سہارا اب تیم مقتولہ بہن کا بھائی اور ان تین بچوں کا محمودہ سب سے پہلے تو بھائی ہمیں بڑا افسوس ہے جو اتنا بڑا ظلم ہوا ہے آپ لوگ کے ساتھ لیکن یہ کب سے لڑائی جھگڑوں کا ماملہ چل گا کوئی ذاتی اتنا لڑائی جھگڑا نہیں کدھی اسی ویکھیا سی بھی ڈانس ہوٹے دی لڑائی ہوگی جی کونی کدھی آٹا موک گیا کدھی پتی موک گئی جی بس اے ماملات رہن دے سان جی کوئی اڈا زاتی رانج نی او دے بٹے ساتھے دی شادی سی او دے بٹے آڑی ساڑے کو مجبود بیٹھی ہے بچے بھی بیٹھے نہیں جی تے چودہ پندرہ تریخ تو سانو کندھا ہے جی آگے تو آڑے کوڑے جی کونی آیا جی پھر وہ شیر گھڑ گیا جی بچے پیدا ہو گیا جی سانو اوڑاں دا رہا ہے پینڈاڑاں آن دا رہا ہے بھی میرے بچے ہویا میں پیسے دیو کہ وہ چاہی دا ہے جی تے انہی تاریخ نوے پھر بائیوری گیا جی تے انہی کئی بھی میں تے مارتے ساڑ دی تھی اے جی او دی والدہ نے کہا اے معاملات ہے اسی ناڑ پھر دے رہنے بائیوری اوی جگڑا ملوم نہیں ہویا تے او دے وٹے سٹےڑی آئی کوئی ساڑے ناڑ کو جگڑا افساد نہیں ہو بچے خوش بیٹھے نے ساڑے کو ظلم کیتا گیا ہے تے سانو ایس چیز دا پتا نہیں بھی کس وجہ تے ظلم کیتا گیا ہے تیرہ سال دا ساڑا بچہ سی انہی سویلہ کرم سی لادنہ سی انہی دانے سد دے جی دانی دانی جی انہوں میں مارتا ہے انہوں میں مارتا تے ظلم کیتا ہے جی پھر لاشاں کڑیاں نے دنیا نو پتا تھی او خدا جاندہ ہے کہ بندے انہوں اللہ پاک نے حمد دیتی ایک مسلمان دن آتے اونتے تے انہوں نے بڑی جدو جہدنا لاشاں کڑیاں جی اس گھڑے میں جاں پھر دفنائی تے اپنے گھر میں اہا جی اپنے گھر میں دفنائی چھڑیاں پھیکتی ہیں نو دس فردہ کھڑا سی جی تے کافی ساڑی لوگا نے مدد کیتی سی ہوتے اور بدبو اتنی کان دی سی کہ پورے ملے آڑے لوگ پریشان ہو گئے ملے داران دے گھر کم بھی کار کے اپنے بچے پار دی سی کپاچ اگلے پٹھے وڑ کے اپنے جانوراں واسطے بھی کسے دے وڑ کے دے دینے جی تے گویا کڑا بھی چک دی سی یعنی کہ صرف خاند ہی کمانی رہا تھا کہ ان بچوں کی جو ماں تھی بچاری وہ بھی محنت کرتی تھی اپنے بچوں کو پالنے کی پوری کوشش کر رہی تھی پوری محنت کر دی سی ساڑی بین لوگاں دا گھر چو کچھ کم بھی کار کے تے کو بچے آندا زریعہ بھی ایسی دو میں جی مل کے بچے پاڑیے جی بھی ذاتی کوئی آجا کاروبار نہیں ہے اپنی بیوی اور بیٹے کا قاتل صفاق شوہر مسلسل ریاکاری اور چھوٹ سے کام لے رہا تھا وجہ صرف یہی تھی کہ یہ شخص اپنی بیوی کی کمائی کھانا چاہتا تھا اور وہ بیوی اپنے بچوں کا پیٹ پالنا چاہتی تھی یہ پہلی دفعہ تمہیں واقعہ کے پاسا لگا تھا سار جی اگے بھی نیت روز سوند سوندھے جی میں تانگ آگیا سی تم سے لڑتی کیوں تھی تمہاری بیوی لڑتی سی یہ سی بجا جی بھی کیوں میں نے پوچھ دے سناکی سے پاس ہوں یہ تھی یہاں آدھی سی جاندھی سی میں کدھن رکھا سی دو میں ماں پتر جی تھے جاندے سی دو میں ماں پتر جاندے سی اچھا تو اسے ہی تمہیں سوچ لیا کہ ان کو ماری دو بیتر ہے سار جی جدو نے پیٹھ دے نا لیا اسے میں نے سار جی غصہ آیا کہے یہ تک کہ جیدے مر جی آدھی جاندے سی محکتے نہیں ہونے درنا لڑیا سی کیا وجہ تھی تمہیں بھی خامی ہوگی نا جس وجہ سے وہ تم سے نفرت کرتی تھی یا اس طرح کی باتیں کر رہی تھی یا تمہیں غصہ دلانے کی کوشش کر رہی تھی سار جی باس سمجھتو گالبار ہے کسی بھی جدو میں گانا دا سی وہ تو جڑنا بھی کام کارتے ہاں دے تھاکتے ہاں دا سی جدو بھی آنا دا سی وہ دو ایک کو یہ گال کرتی سی لڑتی سی تمہارے ساتھ لڑتی سی جی لڑتی سی جب بھی واپس آدھ لڑتی سی ہاں جی تم نے سارا ختم ہی کر دیا معاملہ کہ ان کو ختم کر دو اور اپنا سارا مسلاہ ختم دوسرے بچے تمہاری کدر سے وہ سار جندر سی ستے ویسی اندر سواے ہوئے تھیں ہاں جی سواے ہوئے تھا اور تم نے پھر یہ سارا مکہ جنوے ویسی رات کو qتل گیا دونوں کو تقریبا یک بجے کا رہے ہیں رات کے ایک بجے کا جی اور اس وقت جب تم اس کو مار رہے تھے اور جب اس کو گلت بار رہے تھے اس وقت گھر میں کوئی اور نہیں تھا صرف بچے سواے ہوئے تھے ہاں جی بچے سواے ہوئے کسی کو پیدا نہیں جلا کسی کو پیدا نہیں جلا گڑا تم نے کہاں کھو دا پھر ان کو دفرانے کیلئے بار سین میں گھر کے دور اپنے گھر کے سین میں آہ جی اپنے گھر کے سین میں پہلے کس کو بھینگا تمہیں بیٹے کو پھر پھر بیگم کو اچھا پھر اس کے بعد پھر اس کے بعد جی مٹی گرا دیتی ہوتے پور دیتا چھٹیاں سارتی تھی ٹھیک ہے آہ جی بلکل پتہ نہیں چل رہا تھا آہ جی جب تم سے محلے والے یا لڑکی کے توہری بیوی کے رشدار تم سے پوچھتے تھے کہ کہاں پر ہے میں تو تم کیا بتاتے تھے بھما خیت گئی آج آن دی کدھر ہے آج آن دی کھئی ہے بچے نو اکال کی تھی میں ڈرتے واجی اڈا نبی نہیں دسا کسے نو جو اس نے کیا ہے وہ سر اثر ظلم ہے بارہ سال کا بچہ کتنا کو ہوگا اس کو بدردی سے اس نے گرہ دوا کے مار دی صرف غصہ تیش انا اور ایک چیز ایک چھوٹی سی بات کو غیرت کا مسئلہ بنا لینا یہاں اس وقت غیرت نہیں جاگتی ان لوگوں کی جب ان لوگوں کی وجہ سے یا ایسے لوگوں کی سوچ کی وجہ سے ایک ایک روپیہ کا مانگنے کے لیے بیویاں جو ہیں وہ دوسرے کے دروں پر جاتی ہیں اس وقت غیرت نہیں جاگتی ہے اس لوگوں کی اس وقت غیرت نہیں جاگتی جب وہ لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہیں لیکن جب اس طرح کے معاملات آتے ہیں تو پھر جناب کسی کو مارنا ہو تو غیرت جاگ جاتی ہے اور قتل کر دیتے ہیں سفاق شوہر نے کیا اپنی بیوی اور بیٹے کا گرنٹ لگا کر بیانک قدر ایک سفاق انسان نے اپنی بیوی اور اپنے ستیلے بیٹے کو جو ہے وہ قتل کر دیا بہت اندھنا ظلم ہویا اندھنا سار چاہیے اندھنا سانو جلد تا جلد چاہیے اس نے بتایا کہ میں نے اپنے گر میں ہی گڑا کھوڈ کے اس کو دفن کر دیا تو نیچے سے پھر وہ دونوں ناشے پرامتے ہیں میرے اپو میری امی نا لڑتا سی میری امی کونی لڑتا سی میری میری برانو میری امی نو کتل کر دیتا ہے اے نو پانچی لاغ دیتنا چینا کار لے ساڈا پیوک سار جب آدمی تو برداشت نیو آمین کسا آگیا مقتولہ بیوی کے حوالے سے علاقے کے مدرسے کے استاد اور لوگوں نے بتایا کہ وہ ایک اچھی خاتون تھی مگر اس کا شوہر اس کے ساتھ نائنصافی کرتا تھا علمیہ دیکھئے کہ ظالم شوہر اپنی بیوی کا نا حق کتل کرنے کے بعد بھی اسی پر ہی الزام لگا رہا تھا بچی نے بہت زیادہ کوشش کی سر کہ ہمیرا گھر بنا رہے لیکن وہ ظالم ایک شخص تھا دس سال سے ہم اس کوشش میں تھے ہم پڑوسی تھے ساری پچیتے ہمارے سامنے ہوتی تھی ٹھیک ہے وٹے سٹے کا رشتہ تھا ان کی بچی ہمارے اس گھر میں اس کے بھائی کے ایک پاس تھی لیکن اس ظالم شخص نے رحم نہیں کیا اور اسی مہینے کی باعث طریق کو اس بچی کی ڈیلیوری تھی لیکن اس نے ایک نہیں بلکہ اپنے سوتیلے بیٹے کو بھی قتل کر دیا اور پیٹ میں جو معصوم جان تھی اسے بھی قتل کر دیا اور اس کے بعد ظلم کی حد یوں کرتا ہے کہ اس نے بارش والی رات میں دو راتیں لگا کر گڑا کھودا ہے اور اس کے بعد چھ سات فٹ کا گڑا کھودنے کے بعد لاشیں اس میں ڈال دی ہیں اور پھر بتایا نہیں چھ سات دن کے بعد جب لاشیں نکالی گئی تو وہ بہت زیادہ اس سے سمیل آ رہی تھی اور علاقے کے لوگوں میں ایسا خوف و حراس ہوا یہاں پر یہ بتائیے کہ جتنا عرصہ وہ خاتون جب اس نے قتل کر کے گڑے میں دفنا دیا تھا وہ خائب رہی ہے تو اس دوران یہ کیا بہنے بناتا تھا یہ اس نے ان کو کہا کہ وہ جو تمہاری بچی ہے وہ کسی کے ساتھ چلی گئی ہے اور چھوٹا بھائی جو تھا نجمہ بی بی کا ہماری بین کا وہ شفیق دو دن اس کے ساتھ وہ تلاش بھی کرتا رہا ہے شیر شاہ اور شیر گارڈ اس نام کے جو گاؤں ہیں وہاں پر ساتھ جاتا رہا اور کہتا رہا اور گاؤں میں وہ دیسی گھی بھی تلاش کرتا رہا اور گاؤں والوں کو اس نے یہ جھوٹ بولا کہ میری بیوی جو ہے وہ اپنے والدین کے پاس چلی گئی ہے کیونکہ اسے بچہ ہونے والا تھا اور اس کے لیے مجھے گھی کی ضرورت ہے اور گاؤں والوں کو یہ ڈراما کیا کہ مجھے گھی کی ضرورت ہے اس کی ڈلیوری ہو چکی ہے کے ساتھ چلی گئی ہے بہانے بازیاں بناتا رہا اس عورت سے اس کے تین بچے ہیں بڑی بیٹی ساتھ سال ہے اس سے چھوٹی بیٹی جو ہے تقریباً مڑای تین سال کی ہے اور جو سب سے چھوٹا بیٹا ہے وہ سال ڈیڑھ کا ہے اور وہ تقریباً آٹھ ماہ کی حاملہ بھی تھی خاتون حاملہ تھی بچہ بھی بلکل حاملہ تھی تو جو اس نے ابھی مقدمہ تو زیر تفتیش ہے انٹیروگیشن جا رہی ہے جو ابھی تک یہ بتا رہا ہے کہ میں نے اس کو پہلے اپنی بی بی کو کرنٹل گیا وہ گر پڑی تو پھر میں نے وہ بیٹے نے مجھے مارا تو میں نے اس کا بھی گلت دبا دیا جو اس تیلا بیٹا تھا تو اس کے بعد بی بی کا بھی گلت دبا کے گڑا کھوٹ کے اس میں دبا دیا کتنے دن تک یہ غائب رہے بسرن کے قتل تو اس نے کر دیا پھر گڑے میں دفنا بھی دیا پھر لڑکی گھر والوں نے یا علاقے کے لوگوں نے اس سوال سے پوچھا نہیں شکس ہے بس یہ اس کو انہوں نے بتایا کہ پوچھتے رہے ہیں یہ ان کو بتاتا رہا کہ وہ کسی رشتہ دار کے پاس چلی گئی ہے وہ حاملہ تھی اس کے بچہ ہوا ہے تو فلان بندے کے پاس ہے ایسے ہی ان سے جھوٹ بولتا رہا تو جب ہمیں بتا چلا ہے تو پھر میں نے سب سے پہلے اسی کو ہی پکڑا انڈیروگیٹ کیا اور اسے اکشاف کر دیا کہ میں نے ان کو قتل کر دیا اس میں وجہ اس نے کچھ بتائیے کیا وجہ تھی کیوں مار دیا بس اس میں گریلون اچاکی تھی روز لائی جگڑا چھ زار پی آٹھ زار پی یہ تنکہ لیتا تھا صاف زارے ضروریات پوری نہیں ہوتی ہوں گی تو گھر میں لائی جگڑا تھا چھوٹے بچے تھے اسی وجہ سے مال دیا یہ اس شخص کی پہلی شادی تھی یا اس کی پہلی تھی عورت کی دوسری شادی دوسری شادی تھی یہ جی گریلون اچاکی اور یہاں پر ہم یہی بتائیں گے کہ بہت سارے معاملات میں جب میں پروگرام کرنے جاتا ہوں تو ایک فیکٹر آتا ہے غربت کا لیکن کسی کو مار دینا اس غریبی کا حل نہیں ہے کسی کو تکلیف پہنچانا اس غریبی کا حل نہیں ہے خدا نہ خواستہ جو لوگ اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں کہ اس کا حال یہ ہے کہ کسی کو مار دیا جائے یا پھینک دیا جائے کئی لوگ اپنے بچوں کو مار ڈالتے ہیں پھینک دیتے ہیں تو یہ سرسر ظلم ہے جرم ہے ان معاملات کو اگر اگر شخص اس عورت کو قتل نہ کرتا اپنے بیٹے کو قتل نہ کرتا تو آج یہ بھی آزاد ہوتا اب یہ بھی قانون کے مطابق جو ہے اس کو جو سزا ملے گی دیفنیٹلی اس کے لئے بھی غلط ہے اور جو اس نے کیا وہ بھی غلط ہے کیا مل گیا تم ان دونوں کوئی فیضہ نہیں لبا سر جی اُن دس سالوں کا خیال نہیں آیا تمہیں کہ میں نے دس سال اس عورت کے ساتھ گزارے سار جباسی نیت روز دیو معاملہ سی دس سال ہوگی چیز بچے نو میں نال نال دے پھرنا بچے نی میں چھڑا ٹھیک ہے ان جو کہندہ سی ان دی دیل دی خواہش پوری کردہ سی مبایل آگتا سی جیڈی چیز آگتا سی سارا کچھ میں دیندہ سی لیکن پھر بھی ہو ماد مگل پھر بھی ہو مام مگل لگتے سی دو میں جیڈا نا مرنال لڑتے سی دو میں مہا پتر دو میں مہا پتر دو میں لڑ تمہیں افسوس دی ہوئی کہ تم نے ان کو مار دی ہے سار جی اس کے بعد افسوس آیا گا جی اس کے بعد افسوس آیا پہلے نہیں پہلے جی تمہارے ہاتھ نہیں کام پہ تھوڑے سے بھی کہ میں اس کو مار رہا ہوں سار جی اس فاق شہر کے سب جھوٹوں کو بے نکاب کیا اس کی اپنی سگی بیٹی نے جو اپنی ماں اور بھائی کے غم میں نے ڈھال تھی اور وہ اپنے باپ کو سزائے موت دلوانا چاہتی تھی میرے اپپو میری امی نا لڑتا سی میری امی کونی لڑتی سی میری میری براہنو میری امی نو کتل کار دیتا اے نو ڈھال تھی لاو دیتا نا عجی نا کال لے ساڈا بیو م genres ڈھال تھی ڈھال تھی ڈھال تھی میں نے پتہ لگا ہے بیمار دیتی دانشنو بیمار دیتا ادھو میں نے پتہ لگا ہے ادھو میں نے پتہ لگا تھے والے اگو میں نے پتہ لگا پہنچے میں پھر دی رہی ہیں میں نے اس تو بعد نہیں پتہ لگا یہ سارے بار کیچار تے ویہدیاں سے روڑیاں تھے یہ معصوم بچے یہی وہ یہی کہہ رہی ہے کہ جس صفاق شخص نے میری ماں اور میرے بھائی کو مار ڈالا حالانکہ وہ لڑکا اس کا ستہلہ بھائی تھا لیکن یہ اس کو سگے بھائیوں جیسا پیار کرتی تھی ماں اس کی سگی تھی وہ کہہ رہی ہے کہ مجھے نہیں چاہیے مجھے قانون کے مطابق جو ہے میرے باپ کو سزائے موت دی جائے اور ہم یہی کہیں گے خدا رہا اپنے غصے پر گھرلو جھگڑوں پر گھرلو معاملات پر اپنے آپ پر قابو رکھیں کبھی غصے میں آ کر تیش میں آ کر کوئی ایسا فیصلہ نہ کریں جیسا کہ اس شخص نے کیا اپنے اتنے پیارے معصوم چھوٹے یہ دو بیٹیاں ہیں ایک بیٹا ہے اور غربت انسان اگر محنت کرے تو کم میں بھی گزارہ ہو جاتا ہے صرف انسان غصے میں یا تیش میں آگر کچھ جسا غلط فیصلہ نہ کرے جس سے کسی کو نقصان پہنچے جو اس گھرانے کے ساتھ اس خاندان کے ساتھ ہوا وہ کسی کے ساتھ نہ ہو اور اب یہ لوگ انصاف کے متظر ہیں جو کنے ضرور ملنا چاہئے کتنی دیر کلا تا بائر اکھا تم نے اپنی بیوی کا جدو جی مہر گئی تو اس بات ہے شب ڈائے گئے پھر بھی کتنا ٹائم کینے کو ٹائم لگا تین چار موٹ جی اور اس وقت اپنے بیٹے کو مار چکے تھے تم ہاں جی ہمارا جو مقصد ہے جرم میں نکاب پرگرام کرنے کا وہ یہ ہوتا ہے کہ جب انسان غصے میں یا تیش میں آیا ہوتا ہے اس وقت وہ یہی سمجھتا ہے کہ میں جو کر رہا ہوں صحیح کر رہا ہوں ایک سفاق انسان نے اپنی بیوی اور اپنے سوتیلے بیٹے کو جو ہے وہ قتل کر دیا بہت انہیں ظلم ہویا ہے انہیں سار چاہیں دا سانو جلد تو جلد چاہیں دا اس نے بتایا کہ میں نے اپنے گھر میں ہی گھڑا کھوڑ کے اس کو دفن کر دیا سانو جلد چاہیں دیا سانو جلد چاہیں دیا اس نے بھی جلد چاہیں دیا میرا ببو میری امینا لڑتا سی میری امی کونی لڑتا سی میری میری براہنوں میری امیدو کتل کر دیتا ہے ای نو مانسی لاغ دیتنا جنہ کال لے سانڈ پیوک سار جی باہت میکتو پرداستنی یا مینکو سا گیا وہ جب یو شو دیلین آلے گو پہ یہ گیا سار جی میں اندھا گڑا دبا دیتا ہے صفاق شوہر نے کیا اپنی بیوی اور بیٹے کا کرنٹ لگا کر بھیانک قدر ایک صفاق انسان نے اپنی بیوی اور اپنے ستیلے بیٹے کو قتل کر دیا وہاں اور بہت حسین ہے وہ سار جائیں گے سار جورا جائیں گے اس نے بتایا کہ میں نے اپنے گ روز میں ہی گڑا خود کے اس کو دفن کر دیا تو تھی نچے سے پر وہ دونہ شپا ماتے ہیں میرا باری امی نا لڑا سی میری امی کونی لڑتی سی میری میرے برانو میری امی کتل کر دیتا ہے این ہو پاں سی لاغ دیتنا آج they're not рь جی نا کرلی ساڈ اپر دیتا سار جی باہت امیتو پرداستنی اپنی بیوی اور بیٹے کو کرنٹ لگا کر قتل کرنے والا اور اپنے ہی گھر میں دفن کرنے والا یہ شخص اپنے بیان بار بار بدلتا چلا آ رہا تھا کہ اس نے بیوی کو قتل کیا کیوں اس حوالے سے علاقے کے لوگوں نے اس کے پہلے بیانات کے حوالے سے ہمیں بتایا اس کا باپ تو یہی کہتا تھا بس یہ نقصان ہو گیا ان کی گھر میں لڑائی ہوئی ہے یہ گھر سے آیا ہے پانی مانگا اس نے اس نے پانی نہیں دیا اس کے بعد ان کی لڑائی شروع ہوگی وہ پانی کا کہتا ہے اور جب موقع بے ملزم پکڑا ملزم بھی یہی بات کہتا تھا کہ میں نے پانی مانگا اور جس نے مجھے پانی نہیں دیا اور میں نے مار ڈالا میں نے اس کو مار ڈالا اور جو بیٹا تھا وہ میرے پیچھے مطلب میرے ساتھ مطلب لڑائی کرنی شروع بعد میں میں نے اس کو مار دیا اور ماں کو میں نے پانچ سات میٹ میں مار دیا اور بیٹے کو میں نے تین گھنٹے مسلسل مار درا بیوی کو قتل کرنے والا صفاق شوہر محض اپنا خراب کردار چھپانے کے لیے اور اپنے غصے اور انا کی وجہ سے اپنی بیوی کا قاتل اور اپنے بیٹے کا قاتل بنا اور اسی شخص کے غلط کردار کی وجہ سے اس کا اپنے بیوی بچوں سے چھگڑا ہوتا اور الزام اس نے اپنی بیوی پر لگا کر اسے مار ڈالا ٹیم جرمی نقاب نے اس شخص کے اصل چہرے کو آخر بے نقاب کر دیا یہ اپنی بیوی کو معاف کر سکتا تھا وہ بہوش پڑی ہوئی تھی اس کا گلہ نہ دباتا تو شاید آج یہ اس طرح سے سزائے موت کے جرم میں گرفتار نہ ہوتا اس وقت اس بیٹے کو معاف کر دیتا تو شاید یہ حالات نہ ہوتے ہمارا مقصد ہی ہے ٹیم جرم بے نقاب کا ایسی لوگوں کا جرم بے نقاب کرنے کا کہ خدا را کبھی غصے میں تیش میں انا کا مسئلہ بنا کر اس حد تک مت جائیں کہ واپسی کا راستہ ختم ہو جائے اور آپ لوگا خدا نہ کھا سکیں ایسا انجاب ہو اس وقتی غصے کو کنٹرول کر لینے سے آپ بڑے بڑے مسائل سے بچ سکتے ہیں ہا بھئی تو دا اس کے اگر تو اس ٹیم غصہ قابو کر لیندہ تھی اے معاملہ تا نہ ہوندہ نہیں اے معاملہ نہیں ہوندہ ان سوچنا ہے دل کی کہتا ہے ٹھیک کیتا ہے کہ تو غلط کیتا ہے کردار اگر غلط تھا تو تمہیں حق نہیں پہنچتا کہ اس کی جان لو تمہارا حق یہ ہے جہاں تمہارا اس میں جو رائٹ بندہ وہ یہ ہے کہ تم اس کو چھوڑ سکتے ہو کردار تھے تیرا بھی ٹھیک نہیں ہے کردار کسے ہر بند تھا انسان فرشتا کوئی نہیں نہ تو فرشتا ہے نہ کوئی اور دا سفیر ایسے ترہی ہے نا یہی بات ہے جب اپنا کردار ٹھیک نہیں تو سب صحیح ہے جب بیوی کا کردار پہ شک ہو جائے تو جان سے مار دو انہیں تنوں نہیں مارے ہیں دا سالہ اچھے تیرے کردار جان دے موجود جس جس تیرے معاملات چل دے رہے ہیں شرم بندہ مقام ہے اپنے واسطے بندہ قانون اور تے دجھے واسطے قانون اور شرم آنی چاہیے تنوں خود بھی اس کا کردار ٹھیک نہیں ہے اس شخص کا لیکن جب بیوی کے کردار کی بات آئی ہے تو جی مار دو یہی وجہ ہے ہم جب اپنے آپ کو دیکھتے ہیں نا مرد اپنا کردار جو ہے وہ جو مردی گھٹیا پن کر رہا ہے باہر سے لیکن جب بات آتی ہے اس وقت بیوی کو جان سے مار دینا ہے حالانکہ وہ بھی غلط بات ہے لیکن الہیت کی اختیار کر لینا جان سے مار دینا سے بہتر ہے کیونکہ کسی کو کوئی حق نہیں پہنچتا جب یہ خود غلط ہے تو اس کا کیا حق بنتا ہے کہ اپنی بیوی کو کہے تم بہت گدار ہو کچھ تھوڑی جنہیوی لعاظتے شرم ہونی چاہیدی بندن کوئی جواب نہیں اس کے پاس اس صفاق قاکل کی بہن بھی اس ظالم کو سزا دلوانا چاہتی تھی سگی بہن اپنے بھائی کے ظلم کو بھام چکی تھی اور وہ جانتی تھی کہ اس کا بھائی ہی غلط ہے ناکی اس کی بھابی دس سال ہوگے شادی ہوندی لڑائی جگڑے لاکھ خوندران کرتے رہاں ٹھیک ہے میں نے کوئی پتہ نہیں ہے نا میں بٹیار یہ میں باول نگر ساں یہ ایتھے سے میں نے کوئی دخل نہیں دیتا میں دو باری فون کارتے پوچھا دا سا میں نے آنڈا نہیں نا سکی پاج گے ٹھیک ہے پہلے سٹے جیوں نے میں نے مار دیتا ہارتے ہونے جڑا ہے انہوں مار دیتا دیتا ہارتے جی میں نے کوئی علم نہیں ہے نا جو سزا دے میں دے سکتے ہیں میں راضی ہوں ٹھیک ہے میرا بھی انہیں برا کار دیتا ظلم ہونے کار دیتا ٹھیک ہے آپ کیا چاہتی ہیں کہ ایک طرف تو بہن ہے اور ایک طرف وہ آپ کی بھابی ہے آپ کیا کہیں گی کہ آپ سزا ہونی چاہیے کہ آپ معافی چاہیں گے اس کو ملے سزا دے دے بھاس اچھا آن جی پر جو سزا ہے نا ساڑھا ساڑھا دے دے بھنے نا چنگی نیا نکیتی ہے نا ٹھیک ہے سزا دے دے بھاس بکتولا کے بڑے بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور بڑے بھائیوں کے لیے جو بہنیں ہوتی ہیں چھوٹی وہ بیٹیوں کی طرح ہوتی ہیں ان سے ہم بات کرتے ہیں جی کہ کبھی ان کو شک ہوا ہو کہ وہ شخص جو ہے وہ اس حد تک چلا جائے گا کہ ان کی بہن کو اس طریقے سے مار کر وہ پھینک ڈالے گا سر سب سے پہلے تو بڑا افسوس ہے جی ہمیں آپ کو کبھی آئیڈیا تھا کہ یہ اس طرح کے چھگڑے اس لیون تک چلے جائیں گے کہ وہ اس کے جان سے مار دے جائیں گے نہیں کوئی آئیڈیا نہیں سی سانو سانو کوئی آئیڈیا نہیں سی لیکن اے سی کی جلی یہ مزم دی مالدہ سی نا جی یہ ساڑھی بہنوں تنگ کر دی رہن دی سی پچھلے سال بھی انہیں مدلے گندم کٹی مزدوری کیتی دے دیور اور ساس آ کے چوکل گئے بچی سانو مدلے آ کے گھار بنجی اپنا پس چوکے لے گیا دوبارہ پھر دراغ ساڑھی منتہ ترلہ کر کے واپس لے گیا بچی میند کر دی رہی اسی اپنے گھروں بھی انہوں نے خرچہ جا کے دین دے رہے او دے ترلہ منتہ بھی کر دے رہے کہ تو انسان بن اور اپنا گھار بنا اگر تو نہیں کمنا چاندہ تو کوئی مسئلہ نہیں آسی تو انہوں خرچہ دینے تو ساڑھے گھر بھی جائے تھے تو جسے باقی بچی ہیں خاندین اے بھی خاندین رہے گئے دے بچے بھی خاندین رہنگے لیکن سانو نے چکر تو چکر دی رکھا قتل کرنے تو بعد چار دن تاک سانو روز دانا نمہ چکر کبھی بچا میٹا بیٹا ہو گیا ہے شیرگار میں پہیے میں لینے آنے جاتا ہوں کبھی آتا ہوں کبھی جاتا ہوں تین دن تک یہ باتیں کرتا رہا چوتھے دن اٹھارہ تریقی شام کو ہمارا بھانجا کچھ آدمی گئے ان کے گھر اس کی والدہ نے یہ بتایا کہ ہم نے اس گڑے میں مار کر دفنا دی ہے آپ کی اس لاشتہ برامر کر لو جب ہم نے پھون کیا سیڈ پہ پچھا دیا پوچھ داس کی تو ہمیں یہی پتہ لگا بھی کوئی جھگڑا پسائے دیرا ہم نے نہیں سنا مسائل نے بتایا ہم نے پھون کیا پھل اس کو بلائی پھل اس کے بلانے کے وہ اس کے والد نے اس کو دے دیا اور اس کو دے دیا اس کے بعد پھل اس کو پتا ہے ہمیں نہیں پتا کیا ہوا کیا نہیں ہوا جیسے کہ انہوں نے بتا دیا مقتولہ کے بھائی نے کہ یہ ایک یہ بڑا مسئلہ ہے یہ ہوارے اس معاشرے میں ساس بہو بہو ساس کا جھگڑا بہویں کئی دفعہ بہت ساری جگہوں پر ساس کو تب جو تسلیم نہیں کرتی اور کئی دفعہ تب جو ساس ہوتی ہیں وہ بہو کو تسلیم نہیں کرتی خدا رہا ان لڑائی جھگڑوں کو ختم کر دیں نہ کسی ساس نے ساری زندگی زندہ رہنا ہے اور نہ کسی بہو نے زندہ رہنا ہے بہویں اپنی ساس کو اپنی ماں سمجھے اور ساس جو ہے وہ اپنی بہو کو اپنی بیٹی سمجھے تو اس میں معاشرے میں عدی سے زیادہ جو پرابلمز ہیں وہ ختم ہو جائیں شروع ہی مسئلہ گھروں سے ہوتے ہیں ناچاکی سے ہوتے ہیں ایک دوسرے سے حسد غصہ جیلسی یہ سارے معاملات خدا رہا اپنے معاملات کو بہتر کر لیں جو جن گھروں میں عورت ہی عورت کی دشمن بن جائے وہاں پر پھر سکون نہیں رہتا وہاں پر ایسے ہی حادثات رونما ہوتے ہیں کوئی کسی کے کان میں کوئی چگلی کر رہا ہے کوئی کسی کے کان میں چگلی کر رہا ہے مرد باہر سے گھر واپس آتا تو اس کے لیے ایک نیا محاذ کڑا ہو جاتا ہے تو یہ بھی انہوں نے بتایا اللہ تعالیٰ ان سب گھر والوں کو جو سبر دے لیکن کہ کبھی کسی کی بیٹی کے ساتھ کبھی کسی کی بہن کے ساتھ ایسا ظلم نہ ہو جیسا ظلم اس خاندان کے ساتھ ہوا ہے اور ہم یہی کہیں گے کہ ان ظالموں کو قانون کے مطابق کڑی سے کڑی سزا ملے جنہوں نے ان گھر والوں کو اس عذاب میں مبتلا کیا یہ آپ نے دیکھ لیا ناظرین کہ جب اپنے بے بات آئی ہے تو اس شخص کی آواز نہیں نکل رہی کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اس کا اپنا کردار بھی ٹھیک نے اور اپنی بیوی کو الزام لگا کے مار دیا تو کئی لوگ ایسا معاملات ہوتے ہیں ہو سکتا ہے اس کے گھر میں لڑائی جھگڑے اسی وجہ سے ہوتے ہو کہ وہ اس کو منع کرتی ہو کہ تم چار سے دن پورا پورا ہفتہ گھر سے گائب رہتے ہو کہاں جاتے ہو اور اس شخص نے یہ پلان کر کے کہ اس پر الزام لگا کے اسے کیوں مار ڈالا یہ ظلم ہے یہ جرم ہے خدا رہا اپنے معاملات کو درست رکھئے مضبط سوچئے زندگی میں نہیں تو اچھے خاصی زندگی چلتی چلاتی زندگی ایک سیکنڈ میں برباد ہو جاتی ہے اور ایسے لوگ جو الزام لگا کر کسی کی جان لے لیتے ہیں لیکن اپنے اندر جھانکی نہیں دے یہ ہمارے معاشرے کا وہ تلخ چہرہ ہے جو ہر دوسرے تیسری جگہ پر ایسے معاملات ہوتے ہیں ہم خود غلط ہوتے ہیں خود جو مرضی کر لیں لیکن اگر تھوڑا سا بھی شک ہو یا کوئی ویسے کو معاملہ ہو تو غیرت کا معاملہ بنا کر عورت کو مار دیا جاتا ہے ایسے معاملات سے بچیے تاکہ آپ لوگوں کا انجام اس شک جیسا نہ ہو